بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 11G مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مخاتم محمد سعید آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل 11G مارکٹنگ اس ٹیم میں کھڑا ہوں گلبرگرین ریزیڈنشیا میں گلبرگرین ریزیڈنشیا میں میرے پاس تیس ساٹھ کا یہ گھر ہے جو آج ہم آپ کو وزٹ کرانے ہیں لوکیشن بہت پیاری ہے ساتھ مرکز ہے اور ساتھ ہی مسجد بھی ہے اور لوکیشن کے حساب سے بہت ایڈیل لوکیشن ہے گھر کے اگر میں فرنٹ الیویشن کی بات کروں تو فرنٹ الیویشن بہت ہی کبتورت ایک کنال نمہ گھر کا جانت جس طرح کے فارم ہوت میں فرنٹ الیویشن رکھے جاتے ہیں اس طرح کا یہ فرنٹ الیویشن رکھا گیا ہے اور گریل لگا کے بلیک کلر کی گریل لگیوی اوپر لائٹنگ ڈیزائننگ سب وال پہ پینٹ بھی اور ٹائل بھی لگیوی ہے اگر میں ریمپ کی بات کروں تو ریمپ پہ ٹف ٹائل لگیوی ہے بہت اچھی ٹف ٹائل ہے اور اسی طرح اگر میں گیٹ کی بات کروں تو ریلنگ والا گیٹ ہے یہاں پہ اگر میں پارکنگ کی بات کروں تو دو بڑی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں اسی طرح ہی اگر میں یہاں بات کروں پانی والے ٹینک کی یہ پانی والا ٹینک ہے یہاں پہ پانی سٹور ہو جاتا ہے سپلائی کا پانی بہت آتا ہے یہاں پہ کسی قسم کا پانی کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ پانی بہت زیادہ پانی اس لیے یہاں پہ بورنگ نہیں کی اگر پانی کی شارٹج ہوتی تو پھر آنر جو ہیں وہ بورنگ کر لیتے ہیں تو یہ پارکنگ ہے یہاں پہ اور یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گیسٹ کے لیے ڈرائنگ روم کا گیٹ ہے اور یہ ہے مین ڈور گھر کے انٹری کے لیے یہاں پہ جب میں انٹر ہوتا ہوں تو یہ لکڑی کی اگر میں بات کروں تو کافی سولٹ لکڑی کا فریم بنا کے اس کے اندر یہ فریم بنا کے گیٹ تیار کیا گیا ہے اور ہینڈل کی بات کروں تو ہینڈل لوگ بھی بہت اچھا ہے اور اگر چگاڑ کی بات کروں تو یہ لوئے کی چگاڑ ہے ٹھیک ہے نا اور ساتھ اس کے سیڑھیوں کے ساتھ چھوٹا سا پورڈر واشروم ہے یہ ہے چھوٹا سا پورڈر واشروم جو سیڈی کے نیچے بنا ہوا ہے اور یہاں سے ساتھ ہی سیڈی اوپر اپر پورشن پہ چلی جاتی ہے اور یہ پھر ایک گیٹ آ جاتا ہے جو کہ آپ کا گرانڈ پورشن کے لیے گیٹ الگ ہو جاتا ہے اس کی لیندھ کی بات کروں تو کافی ہائٹ رکھی گئی ہے اس کے اندر اور کافی لکڑی کا کام بہت ہی اچھا ہوا ہوا ہے اس طرح میں سٹنگ ایری میں آگیا ہوں یہ ہے سٹنگ ایری جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ اگر میں وال کی بات کروں تو یہاں پہ پراپر ایک خوبصورت design بنایا گیا ہے وال کے اوپر خوبصورتی کے لیے اگر میں اس کی سیلنگ کی بات کروں اور فنوس کی اور پنکھے دو لگے میں فنوس بھی بہت ہی خوبصورت کر کے لگایا گیا ہے یہاں پہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے special بنایا گیا ہے اس فنوس کو خوبصورتی کے حساب سے اور یہاں پہ آپ کی پراپر LCD آ جائے گی یہاں پہ LCD کا electricity board بھی لگا اور کیبل کا وائر بھی لگی بھی اور یہ ہے ڈرینگ روم کے لیے گیٹ یہاں پہ اگر میں بات کروں گیٹ کی تو گیٹ کی ہائٹ جو ہے وہ بہت ہائٹ بہت اچھی رکھی گئی ہے ہینڈل کی بات کروں تو ہینڈل گولڈن کلر میں لگا ہوا ہے اور ساتھ اس کے فریم کے اندر گلاس لگے میں سارا کمپریٹ گلاس لگا کے اس کو خوبصورت کر دیا گیا ہے یہ آگیا جی سٹ ڈرینگ روم ڈرینگ روم کی بات کروں تو سیلنگ پہ بہت خوبصورت فنوس لگا ہوا ہے اور پنکھے لگے ہوئے ہیں دو یہاں پہ بھی اور یہاں پہ وینڈوز لگی ہوئی ہے ونٹیلیشن کے لیے اور گریل لگی ہوئی ہے سیفٹی کے لیے اور یہاں پہ میں اگر بات کروں تو یہاں پہ یہ گیٹ ہے جو گیسٹوں کے لیے کہ آپ کا گیسٹ ڈرینگ روم میں آئے اور ڈرینگ روم سے ہی واپس چلا جائے وال پہ بھی اور سیلنگ پہ بھی لائٹنگ جو ہے وہ بہت پیاری ہوئی ہوئی ہے اسی طرح ہی گیٹ پہ ہینڈل تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے کچن میں یہ ہے اوپن کچن یہاں پہ کافی بڑا ہے اتنا کچن تو آپ کو کنال کے گھر میں ملتا ہے جتنا کچن انہوں نے تیس ہارٹ کے اندر بنایا گیا ہے یہ کافی بڑا کچن ہے اور یہاں پہ اس کا جو گیٹ ہے یہ باہر لانڈری بغیرہ کے لیے اور اور اپنا گیزر بغیرہ کے لیے یہاں پہ اوٹسائٹ یہ گیٹ رکھا جاتا ہے یہاں سے یہ گیٹ بند بھی ہو جاتا ہے اور یہ کھل بھی جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر میں بات کرو اس کچن کی تو وائٹ ماربل لگایا گیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ برسند ہونے کے لیے جگہ ہے ونڈوز بھی لگی وی ارزاس فین بھی لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ریکس جو zeros میں اب یہ ہوں دیکھیں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ برنر لگا ہوا ہے یہ وڈ لگا ہوا ہے اوپر بھی ریکس ہیں یہاں پہ بھی ریکس ہیں کفی بڑا کچن بنایا گیا ہے تھیس آڑ کے ساتھ سے اگر میں بات کرو یہاں پہ لیکن پہ تو یہاں پہ آپ R�니다NG طور پر فریج آ جائے گی تو اوپر بھی اس کے یہ دیکھے رائے گئے اور یہاں پہ آمن وگائرہ آجائیں گے یہاں یہاں پہ بھی وہ بنا جائے گی یہاں پہ آپ اپنی خوبصورت چیزیں خوبصورت ڈینر وسیٹ سجا سکتے گلاس لگا وہ اس میں نظر بھی آئیں گے آپ کو دیکھیں خوبصورتی جو ہے نا پیسوں سے آتی ہے بغیر پیسوں کے خوبصورتی نہیں آتی اب ہم چلتے ہیں اس کے ماسٹر بیڈ میں یہ ہے اس کا ماسٹر بیڈ یہاں پہ بھی وال پہ دیکھیں ڈیزائننگ ہوئی بھی ہے الیکٹرک سٹی کا بورڈ بھی ہے اور کیبل بھی ہے یہاں پہ آپ LCD بھی اس وال پہ لگا سکتے ہیں اسی طرح ہی یہاں پہ ونڈوز لگی بھی ہے ونٹیلیشن کے لیے اور اگر میں بات کروں اس کے علماریوں کی تو یہ دیکھیں علماریاں بنی ہوئیں یہاں پہ آپ کپڑے پورٹ کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا کپڑے استری کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر میں فرش کی بات کروں تو فرش پہ جو کلر ہے وہ وڈن کلر ہے دیار کلر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوا ہے اور اگر میں سیلنگ کی بات کروں تو سیلنگ ایسے لگ رہا جیسے جنمن سیمٹ کے اندر سیلنگ ہوئی بھی بہت ہی خوبصورت چھت پہ بھی ڈیزائن بنا ہوا ہے یہ ہے جس کا واش روم واش روم میں ٹیل لگی ہوئی ہے سیلنگ تک واش پیسن لگا ہوا ہے انگلیش سیٹ لگی ہوئی ہے شاور لگا ہوا ہے مل ہر چیز ضرورت کی رضا سفین لگا ہوا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے گیسٹ بیڈ میں گراؤنڈ فلور کا جو گیسٹ بیڈ ہے وہ آپ کو وزر کراتے ہیں یہ ہے جی گراؤنڈ فلور کا بیڈ اچھے اس کا فیدہ کیا ہے کہ آپ کا اگر کوئی گیسٹ ہے تو وہ اس گیٹ سے یہاں یہ والے گیٹ سے سیدھا باہر سے کار پارکنگ سے سیدھا آپ کا اس گیسٹ میں آئے روم میں آئے گا اور روم سے واپس چلا جائے گا مل اگر کوئی آپ کی پرائیویسی ہے آپ کا اوٹ سائٹ کو دوست ہے یا کوئی رشتے دار وغیرہ آ جاتا تو اس کے لیے یہ وہ ہے اور اگر میں اس کی علماریوں کی بات کرو تو یہاں پہ بھی علماریاں لگی ہوئی ہیں اور یہ اپنا کپڑے اسٹری کر کے رکھنے کے لیے اور یہاں پہ کپڑے فولڈ کر کے رکھنے کے لیے اور یہ اس کا واش روم ہے واش روم میں بھی فٹنگ جو ہوئی ہوئی بہت ہی آؤٹ کلاس ہوئی ہوئی ہے سٹائل ساری انہوں نے واش روم ہمیں ایک جیسی رکھی ہوئی ہے انگلیج سیٹ ہے شاور ہے اور اوپر ارزاز فین لگا ہوا ہے سیلنگ پہ یہ تھا گرانڈ پورشن جو ہم نے آپ کو وزٹ کرا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اپر پورشن پہ آئیں اپر پورشن وزٹ کرتے ہیں اچھے جب میں اپر پورشن پہ جاتا ہوں تو سیڑھی کافی سپیس والی سیڑھی ہے کچھ سیڑھییں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن کافی لوگوں نے اب بڑی سیڑھی رکھنا شروع کرتی تاکہ سمان لے کے جانا لے کے آنا بہت آسان ہو اور جو سیڑ پہ گرل لگی ہوئی یہ بھی کافی مضبوط ہے اپر پورشن پہ پہ پہنچ گیا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کار پارکنگ کے اوپر روم بنائے جاتا ہے والا روم یہ ہے چھوٹا سا ایک اس کو آپ سٹوڈیو کہہ سکتے ہو اس کو آپ کہہ سکتے ہو سٹوڈی روم بنا سکتے ہو کیونکہ اس کے ساتھ واش روم نہیں اور ساتھ ہی چھوٹا سا ٹیرس ہے یہاں پہ آپ سیٹ رکھیں چائے پی سکتے ہو کافی پی سکتے ہو ابھی ہم چلتے ہیں ڈرینگ روم میں جب میں ڈرینگ روم میں انٹر ہوتا ہوں تو یہاں پہ بھی دیکھیں سیلنگ میں بہت خوبصورت فنوس لگاوائے پنکھے لگے ہوئے ہیں اور کلر سکیم بہت اچھی دی گئی ہے اسی طرح یہاں پہ ونڈوز لگی ہوئی ہیں اور یہ بھی ونڈوز لگی ہوئی ہیں اچھا اس کے ڈرینگ روم کے ساتھ ایک واش روم ہے جو کے نیچے نہیں ہے اوپر ہے یہاں پہ بھی سیٹ لگی ہوئی ہے اور انگلیج سیٹ لگی ہوئی شاور لگاوائے ہیں ملواز پیسن لگاوائے ہیں تو اسی طرح ہی یہ گیٹ ہے آپ کے ڈرینگ روم میں کوئی بھی گیسٹ آتا تو اس کے لیے اچھا ابھی ہم چلتے ہیں گھر کے سیٹنگ ایری ایل سائٹ پہ جیسے میں نے بتایا تھا نیچے دروازے کی بہت ہائٹ ہے اس کے اندر فریم بنا کے اور گلاس لگایا گیا ہے خوبصورتی کے لیے اور جو ہینڈل لگے میں وہ بھی بہت اچھے اس طرح میں سیٹنگ ایری میں کھڑا ہوں سیٹنگ ایری کی بات کروں تو یہاں پہ بھی فنوز جو ہے وہ بہت خوبصورت بنا کے لگایا گیا ہے یہ لگتا ہے انہوں نے خود بنایا ہے ڈیزائن کر کے لگایا ہے اس میں لیٹنگ لگی بھی ہے اور اگر میں بات کروں وال کی تو وال پہ بھی بہت پیاری ڈیزائننگ کی گئی ہے خوبصورتی کے لیے اور یہاں پہ ساتھ ڈک چھوڑی گئی ہے تاکہ ونٹیلیشن کے لیے اور روشنی کے لیے بھی یہاں پہ ڈک رہے اور یہاں پہ دیکھیں پوائنٹ لگے ہوئے ہیں کیبل کا پوائنٹ بھی لگا ہوا ہے اور ٹیلی فون کا پوائنٹ بھی لگا ہوا ہے مل گھر کی ضرورت کے حساب سے ساری چیز ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اس کے اپر پورشن کے کچن میں سب سے پہلے آپ کو میں اس کا کچن دکھاتا ہوں کچن کافی بڑا ہے یہاں پہ اپر پورشن پہ بھی یہاں پہ ڈائریکٹ آپ کا سرمٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کچن میں انٹر ہو سکتا ہے کام کے لئے اور یہی سے واپس باہر جا سکتا ہے گھر کے اندر اس کی انٹری نہیں ہوئے یہ باز پیسن لگا ہوا ہے جس میں آپ برطن دھوئیں گے بلیک کلر کا لگا ہوا ہے ریک وائٹ کلر کے لگے ہوئے ہیں ہاف وائٹ کلر کی شیٹ لگی ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ برنر لگا ہوا ہے ہود لگا ہوا ہے ریکس وغیرہ یہ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہیں لوئے کی چگاڑ بن کے لگائی گئے یہ دروازہ لکڑی کا چگاڑ جو ہے وہ لوئے کی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپر پورچن کے دوسرے بیڈ میں یہ ہے اپر پورچن کا دوسرا بیڈ یہاں پہ بھی دیکھیں علماریاں بنی ہوئی ہیں آپ کپڑے استری کر کے رکھیں فولڈ کر کے رکھیں اور یہاں پہ کافی بڑی علماری اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے اور یہاں پہ وال پہ اپنا لیٹ لگی ہوئی ہے یہ بھی کافی بڑی ونڈوز لگی ہوئی ہے اور ونٹیلیشن اور روچنی کے لیے یہ گیٹ ہے جو اوٹسائیڈ پہ جانے کے لیے آپ کا یہاں پہ کوئی گیزر بغیرہ لگا ہوا یا اوٹسائیڈ ایسی لگا ہوا ہے تو اس کو رپیر کرنے کے لیے یا فٹنگ کے لیے جانے کے لیے گیٹ چھوڑا جاتا یہ وہ ہے اور یہ اس کا واشروم ہے واشروم میں بھی سیٹ جو لگی ہوئی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگی ہوئی ہے سیٹ انگلیش سیٹ ہے اور شاور ہے وہ بھی بہت اچھا ہے واسپیسن ہے لائٹنگ ہے گلاس ہے ارزاس فین ہے ونڈوز ہے سب چیزیں پراپر واشروم میں لگی ہوئی ہیں اب ہم چلتے ہیں اپر پورشن کے تیسرے بیڈ میں یہاں پہ جب میں انٹر ہوتا ہوں بیڈ میں تو یہاں پہ بھی دیکھیں میری بیک سائر پہ ونڈوز ہے کافی بڑی ونڈوز ہے اسی طرح اس وال پہ بھی ڈزائنگ ہوئی بھی لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ کبٹ وغیرہ ماریاں ہیں آپ کی جو ضرورت کی اس میں آپ اپنا سارے کپڑے اسطری کر کے فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ اس کا واشروم ہے واشروم میں واسپیسن لگا ہوا ہے انگلیش سیٹ لگی ہوئی ہے اور شاور لگا ہوا ہے سیلنگ پہ لائٹ لگی ہوئی ہے اور زاس فین لگا ہوا ہے ونڈوز لگی ہوئی ہے یہ تھا ہمارا اپر پورشن جو ہم نے آپ کو وزٹ کرایا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کی چھت پہ آپ کو اس کی چھت وزٹ کراتے ہیں آئیں ہم چھت وزٹ کرتے ہیں اچھا اس کا میں ایک چیز بتاتا جانوں آپ کو چھت پہ آنے کے لیے آپ کے گھر کے اندر سے انٹری نہیں ہوگی جو بھی بندہ آئے گا وہ گیٹ سیپریٹ گیٹ ہے باہر و باہر اوپر سے چھت پہ چلا جائے گا بل اندر سے گھر کے اندر سے سیڑھی نہیں ہے باہر سے اور یہاں پہ پراپر یو پی ایس کی سیٹنگ لگی ہوئی ہے یہ دو بورڈ لگے ہوئے جو یو پی ایس کے ہیں نیچے کا بھی اور اپر پورشن کا بھی یو پی ایس یہاں رکھ سکتے ہیں اس ٹیم ہم چھت پہ آگئے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا جلوں یہ دیکھیں ڈیزین کا ڈیزین اور سٹور کا سٹور بل آپ اس کو سٹور بھی یوز کر سکتے ہو اور پراپر گھر کی ڈیزیننگ بھی اسی کے اندر ہے اس کا بتاؤں یہاں پہ ایک بہت بڑا روم ہے جو کہ سرونٹ کو بھی یوز کر سکتا ہے اور آپ اپنا پرسنل بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ماسٹر بیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ایواش روم ہے اس میں بھی سیٹ لگی ہوئی ہے انگلیش سیٹ لگی ہوئی واسپیسن لگاوا ہے شاور لگاوا ہے ضرورت کی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور چھت کے اوپر چپ سوئی ہوئی ہے اور یہ ڈک ہے جو نیچے روشنی جاتی ہے جس سے آپ کے سٹنگ ایریے میں اور یہاں پہ پراپر لانڈری ایریہ بھی ہے اور پانی والا ٹینک ہے جو کہ جس میں پانی چھت پہ سٹور ہو جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو آٹھ مرلے کا گھر وزٹ کرایا ہے ویسے سات مرلہ بنتا ہے یہ اس کو تیس آٹھ سائز آئیے تو یہ آپ کو وزٹ کرایا ہے اس کی میں اگر ڈیمانڈ کی بات کروں تو چار کروڑ پیا ڈیمانڈ ہے مزید ڈیٹیل کے لیے مجھے کمنٹس کریں یا میرے نمبر پر رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ریل سٹیٹ کے مطلق جتنی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ